اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم رکھ پڑھنے والے ہیں یونٹ 11 ہومیسٹیس کا لیکچر 6 سٹکچر آف دا ہیومن کیڈنی ٹھیک ہے لاس لیکچر میں میں نے آپ کو یورینری سسٹم آف ہیومنز پڑھایا تھا اس میں کیڈنی کا ذکر آیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیڈنی ایک ایسا آرگن ہے جو بلڈ میں سے ایکسٹرا وارٹر سارز اور نائٹر جینیس ویسٹس کو ریموف کر کے اور یورن بناتی ہے ٹھیک ہے آج ہم اسی ہومن کیڈنی کے سٹکچر کو ڈسکس کرتے ہیں اس کی ایکسٹرنل سٹکچر کو بھی اور انٹرنل سٹکچر کو بھی ہومن بینگ پوزیسس اے پیئر آف کیڈنیز ٹھیک ہے یہ لاس لیکچر میں میں نے بتایا تھا کہ ہومن بینگز میں دو کیڈنیز موجود ہوتی ہے دے آر پارٹ آف یورینری سسٹم اور یہ یورینری سسٹم یا ایکسکریٹری سسٹم کا ایک حصہ ہے اور ہومن کیڈنی ایسا ایک آرگن ہے جو کہ ریموف کرتی ہے بلڈ میں سے ایکسٹر وارٹر سالٹ اور نائٹر جینیس ویسٹس کو اب آ جاتے ہیں ہومن کیڈنی کی لوکیشن کی طرف کیڈنیز جو ہیں وہ کہاں پر موجود ہوتی ہیں بیک وال آف ایبڈامینل کیوٹی کہتے ہیں جو ہمارے ایبڈامین کیوٹی ہے جو پیٹ کا جو پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم ایبڈامینل کیوٹی کہتے ہیں جہاں پر سٹمک پینکریاز اور یہ آرگنز موجود ہیں اس جگہ کو ایبڈامینل کیوٹی کہتے ہیں تو اس کی بیک وال کی طرح مطلب پچھلی وال کی طرف یا سائیڈ وال کی طرف جو ہے کیڈنیز موجود ہوتی ہیں بلکل ڈائفرگم کے نیچے اور دونوں جو ہیں ایک ورٹیبل کالم کے ایک سائیڈ پر ہوتی ہے تو دوسری دوسری سائیڈ پر ہوتی ہے کہتے ہیں کہ رائٹ کیڈنی جو ہے وہ تھوڑی سی کیا ہوتی ہے لیفٹ کیڈنی کی نسبت تھوڑی سی نیچے ہوتی ہے اور اس کا سائیڈ بھی تھوڑا سا لیفٹ کیڈنی سے چھوٹا ہوتا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ جو لیور ہے جگر موجود ہوتا ہے باڈی کے اندر اس کا جو ایک لوب ہے وہ رائٹ کیڈنی کے اوپر ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ تھوڑی سی نیچے ہوتی ہے اور اس کا سائیڈ بھی چھوٹا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دو کیڈنیز کا ڈائیگرام میں نے پہلے بھی آپ کو دکھایا تھا تو یہ دیکھیں یہ ابڈامینل کیوٹی کی بیک وال میں اس کو کہتے ہیں بیک وال یہ بلکل سائیڈ پر موجود ہوتی ہے کچھ حصہ ان کا آگے کی طرف ہوتا ہے کچھ ان کا بیک سائیڈ پر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو کہا کہ جو رائٹ کیڈنی ہے یہ رائٹ کیڈنی ہے یہاں پر آپ کو اگر یاد ہو تو لیور کی جو شیپ ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے اس کا ایک لوپ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے دوسرا لوپ چھوٹا ہوتا ہے تو جو بڑے والا لوپ ہوتا ہے وہ بلکل کیڈنی کے اوپر ہوتا ہے جس کی وجہ سے رائٹ کیڈنی جو ہوتی ہے وہ لیفٹ کیڈنی سے تھوڑی سی نیچے ہوتی ہے اور اسی وجہ سے اس کا سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے شیپ اینڈ کلر کیڈنی is a dark brown and bean شیپ دارگن ٹھیک ہے کیڈنی جو ہے ایک dark brown مطلب کہ dark brown کلر کی ہوتی ہے جیسے کہ بلکل ہی تیز بھورا راؤن جو ہوتا ہے اس کلر کی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ لوپیہ کی شکل کی ہوتی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے لوپیہ کا کلر ہوتا ہے سیم وہی کلر جو ہوتا ہے وہ کیڈنی کا بھی ہوتا ہے اس کا سائز جو ہے یہ تقریباً 10 سنٹی میٹر لانگ ہوتی ہے 5 سنٹی میٹر وائیڈ and 4 سنٹی میٹر تھیک مطلب یہ ایک adult human being کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے بچوں کی بات نہیں کر رہے ایڈلٹ کیونکہ بچوں کی آرگن چھوٹے ہوتے ہیں وقت کے ساتھ پھر ان کے آرگن جو ہے وہ تھوڑا سا گرو ہوتے ہیں سو جب وہ ایڈلٹ ہو جاتے ہیں میس کے ایٹین کی ایج کے بعد نارمل جو کیڈنی کا لیندھ ہوگی وہ 10 سنٹی میٹر لانگ 5 سنٹی میٹر وائیڈ and 4 سنٹی میٹر تھیک ہوگی اس کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ لیس دین ون پرسنٹ آف دا ٹوٹل باڈی ویٹ مطلب ہماری باڈی کا جتنا بھی ویٹ ہے اس ویٹ میں سے تقریباً ایک پرسنٹ سے بھی کم ان دونوں کیڈنیز کا کیا ہوتا ہے ویٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایکسٹرنل سرکچر کو سٹڈی کر لیے ایکسٹرنل سرکچر میں ایک بات تو میں نے آپ کو بتا دیئے کہ بین شیفڈ ہوتی ہے اور دارک بران کلر کی ہوتی ہے اس کے علاوہ کیڈنیز انکلوز یا میمبرین کالڈ رینل کیپسول ٹھیک ہے کیڈنی کے ایک میمبرین ہوتی ہے جس کو ہم رینل کیپسول کہتے ہیں جو کہ کیڈنی کے لیے پروٹیکشن کا کام کرتی ہے on the concave side of the kidney there is a depression called the hyalus کیڈنی کی concave side پر ایک depression ہوتا ہے اندر کی طرف وہ بھار ہوتا ہے اس کو ہم hyalus کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے اس پارٹ کو وہ کہہ رہے ہیں اصل میں کیڈنی کی جو بین شیفڈ سٹکچر ہوتا ہے اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک concave پارٹ ہوتا ہے پارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس حصے کو جو اندر کی طرف ہوتا ہے اس کو ہم concave پارٹ کہتے ہیں اور اس کو ہم convex پارٹ کہتے ہیں تو یہی convex پارٹ میں یہ جو depression آرہا ہے اس جگہ کو ہم hyalus کا نام دیتے ہیں it is the point at where the renal artery enters in the kidney where the renal vein and ureter leave the kidney ٹھیک ہے hyalus وہ پارٹ ہوتا ہے جہاں پر آرٹری جو ہے وہ کیڈنی کے اندر انٹر ہوتی ہے اور وین جو ہے اسی حصے سے باہر نکل رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ یوریٹر بھی kidney کے اسی حصے سے rise ہو رہی ہوتی ہے یہ میں نے آپ کو یورینڈی سسٹم میں دکھایا بھی تھا کہ hyalus والے پارٹ سے جو ہے وہ ایک tube rise ہوتی ہے جس کو ہم نے یوریٹر کا نام دیا تھا جو کہ یورین کو یورینڈی بلیڈر تک carry کر کے لے جاتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو arteries اور وین مجود ہوتی ہے چونکہ وہ کیڈنی کے اندر انٹر ہو رہی ہیں اور کیڈنی سے باہر نکل رہی ہیں اس وجہ سے ان دونوں کے نام کی ساتھ رینل کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس ڈائیگرام کے اندر یہ دیکھیں یہ ریڈ کلر کی یہ رینل آرٹری ہے اور یہ جو بلو ہے یہ رینل بین دکھائی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ جو یلو کلر کا آپ کو نظر آرہا ہے یہ ایک ٹیوب rise ہو رہی ہے کیڈنی سے اسی ہائیلیس والے پورشن سے اب آ جاتے ہم اس کی انٹرنل سٹرکچر کی طرف ایلونگی چیوڈنل سیکشن آف دا کیڈنی شوز ٹو ریجن ٹھیک ہے ایلونگی چیوڈنل سیکشن مطلب لمبائی کے رکھ سے اگر ہم کیڈنی کو اندر سے دیکھنے چاہیں تو اس کی تقریباً دو ریجنز ہوتی ہیں جو کہ بہت ہی واضح ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے رینل کارٹیکس اور ایک ہوتا ہے رینل میڈولا رینل کارٹیکس یہ آوٹر ڈارک ریجن یہ اوپر والا مطلب جب کڈنی کو اندر سے ہم مطلب کٹ کر کے دیکھیں اس کی انٹرنل پارٹ کو تو اس کا جو اوپر والا حصہ ہوگا آوٹر ریجن ہوگا وہ تھوڑا سا ڈارک دکھائی دے گا اس کو رینل کارٹیکس کہتے ہیں اور اس کے بعد سیکنڈ ریجن ہوتا ہے رینل میڈولا یہ کیا ہے اندرونی لائٹر ریجن ہے رینل پائرامائٹس اور میڈولا کے پارٹ میں بہت سارے کون کی طرح کے سٹکچرز موجود ہوتے ہیں جن کو ہم رینل پائرامائٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ جو باہر کی طرح یہ جو ڈارک کلر کا پارٹ نظر آرہا ہے اس کو ہم نے رینل کارٹیکس کا نام دیا ہے اور اس کے بعد جو یہ اندر کا ریجن ہے یہ والا اس کو ہم نے رینل میڈولا کا نام دیا اسی رینل میڈولا میں اگر آپ کو نظر آئیں تو یہ اس طرح سے پائرامائٹس کی شیپ کے سٹکچرز موجود ہیں ان کو ہم رینل پائرامائٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے دی سنٹرل کیوٹی آف کیڈنی اس رینل پیلویس اس کی جو مرکزی کیوٹی ہوتی ہے مدد کیوٹی کہتے ہیں ایک سپیس کو یا پارٹ کمپارٹمنٹ کو ٹھیک ہے باڈی جو ہماری بہت ساری کمپارٹمنٹ میں حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے تو یہ اس کا جو مرکزی حصہ ہوتا ہے کیڈنی کا اس کو ہم رینل پیلویس بولتے ہیں کیا بولتے ہیں رینل پیلویس بولتے ہیں رینل پیلویس سے ہی پھر جو یوریٹر ہے وہ ایرائز ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ جو یورن فارمیشن جب ہوتی ہے یورن جب بنتا ہے تو وہ یورن جو ہے وہ رینل پیلویس میں آئے گا رینل پیلویس سے ہوتا ہوا پھر وہ یوریٹر کے ذریعے آگے موف کرے گا اس کے علاوہ کیڈنی کنسسٹ آف ملینز آف نیفرانز کیڈنی کے اندر بہت ساری تعداد میں نیفرانز موجود ہوتے ہیں نیفرانز آر در سٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف کیڈنی جس کے اندر یورن فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے کیڈنی کا جو فنکشن ہے دیکھیں یہ اس کی سینٹرل کیوٹی اس جگہ کو سینٹرل کیوٹی اس جگہ کو رینل پیلویس کا نام دیتے ہیں اور اسی رینل پیلویس اگر آپ دیکھیں تو یہ ییلو کلر کی ٹیو بیرائز ہو رہی ہے جس کو ہم یوریٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے اور نیفرانز جو ہوتے ہیں نیفرانز جو ہے وہ سارے بہت ہی مانیوٹ ہوتی ہیں وہ اس طرح سے نظر نہیں آتے ٹھیک ہے وہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے سٹکچرز ہوتی ہیں تو اس ورہ سے یہاں پہ انہوں نے آپ کو دکھائے بھی نہیں ہوئے تو وہ جو ہے تقریباً یہ رینل کارٹیکس اور رینل میڈولا کا جو پارٹ ہوتا ہے اس کی اندر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو نیفرانز کو ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے نیفرانز کے سٹکچر کے بارے میں ہمیں بھی نیفرانز کا سٹکچر کیسا ہوتا ہے کس طرح یہ دیکھتے ہیں کتنے پارٹس ہوتے ہیں تو یہ سارا ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس کے اندر ہم نے سٹکچر آف ہیومن کیڈنی کو ڈسکس کیا کہ ہیومن کیڈنی جو ہے اس کا ایکسٹرنل سٹکچر کیسا ہوتا ہے ٹھیک 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 ہے